السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے میں نے کتابوں سے نکال کر اسے پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے اور اب آپ کے سامنے میں اسے پیش کر دیتا ہوں آپ اسے سمجھ لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے روزے کو مکروح ہونے سے بچائیں پہلی چیز کسی چیز کو چکھنا یا چبانا بغیر کسی ضرورت کے تو یہ مکروح ہے روزے میں ضرورت کب ہے جیسے کہ کوئی عورت ہے اور اس کا شوہر تھوڑا ظالم مزاج کا ہے سخت مزاج کا اگر نمک وغیرہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ جو ہے اپنے بیوی کو ڈاٹے گیا اور اس پر ظلم متشدد کرے گا تو اب ایسی صورت میں اسے اتنی اجازت ہے کہ زبان پر رکھ کر اسے چکھلے نمک وغیرہ تیکھا پن وغیرہ اور اس کے بعد اسے تھک دے حالکہ نیچے نہ اتارے صرف چکھلے تو اتنی اجازت دی گئی ہے اور اگر ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے تو چکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ورنہ روزہ مکروح ہو جائے گا دوسری چیز کہ فرمایا گیا کہ چبانا اب جیسے کوئی عورت ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے اور بغیر اس کو آپ چبائے اگر کوئی چیز دیں گے تو پھر ایسی صورت میں ہو گئی ہے کہ وہ کھا نہیں پائے گا تو اسے حکم ہے کہ چبا کر اسے دے دے تو اتنی اجازت دی گئی ہے اور اگر کوئی اس طرح کی مجبوری نہیں ہے تو پھر چکھنا اور چبانا یہ مکروح ہے دوسرا کہ عورت کا بوسا لینا گلے لگانا بدن چھونا تو یہ ساری چیزیں بھی مکروح ہیں روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے خاص کر کے جب شہوت کا اندیشہ ہو اور انزال کا اندیشہ ہو تو پھر اس سے بچنا ہی چاہیے تیسری چیز سرما زینت کے لیے لگانا یعنی آنکھوں میں سرما آپ جو ہے اس لیے لگائیں تاکہ آپ خوبصورت دیکھیں یا چہرے پر داڑی آپ اس لیے لگائیں کہ داڑی بڑھ جائے حالانکہ آپ کی داڑی ایک مشت سے زیادہ ہے یا ایک مشت کے برابر ہے تو پھر اسی صورت میں لگانا مکروح ہو ہے چوتہ ٹوت پیسٹ کرنا یعنی جو ہم برش وغیرہ کول گیٹ وغیرہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں یہ کرنا مکروح ہے کیونکہ اس میں امکان رہتا ہے کہ ذرہ حلق کے نیچے اتر جائیں تو ٹوت پیسٹ کرنا یہ مکروح ہے روزے کی حالت میں نمبر پانچ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا جیسے مو بر پانی لے کے آپ اس کو اتنا ہی لائیں کہ امکان ہو جائے کہ اب حلق کے نیچے اتر جائے گا یا ناک میں آپ جو ہے زور سے کھینچ لیں تو اس طرح کرنا کی جو ہے حلق کے نیچے پانی اترنے یا دماغ پر چڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اس طرح سختی کے ساتھ کلی کرنا روزے کی حالت میں منع کیا گیا اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور چھتی چیز پانی کے اندر ریاح خارج کرنا یعنی ہوا خارج کرنا جیسے سوئنگ پول وغیرہ یا ندی طالع آپ جھرنا ایسی جگہ پر نہا رہے ہیں جو آپ کا آدھا بدن ڈوبا ہوا یا پورا بدن اور وہاں آپ پانی کے اندر ہوا خارج کریں تو اسے مکروح قرار دیا گیا ہے اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے نمبر ساتھ موہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگلنا جیسے بہت سارے لوگ کی عادت رہتی ہے کہ کچھ دیر تک موہ میں تھوک اکٹھا کیے رہتے ہیں تو روزہ کی حالت میں بھی یہ مکروح ہے اور روزہ نہ ہو تب بھی شریعت اسے نہ پسند کرتی ہے بہت دیر تک موہ میں وہ تھوک اکٹھا کر کے رکھتے اور پھر نگل جاتے ہیں تو یہ پسندیدہ چیز نے شریعت اس سے منا کرتی ہے نمبر آٹھ غیبت چگلی جھوٹ یہ ساری چیزیں یہ گناہی کبیرہ ہیں اور روزہ کی حالت میں سخت ممنوع ہے اس سے روزہ مکروح جاتا روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے لہٰذا روزہ کی حالت میں ایسے چیزوں سے بچنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے نمبر نو فلمیں وغیرہ دیکھنا ڈراما وغیرہ دیکھنا موویز دیکھنا روزہ کی حالت میں سخت مکروح ہے یوں ہی یوں بھی یہ ناجائز و حرام ہے اس میں گندی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور گانے وغیرہ رہتے ہیں جس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے اور روزہ کی حالت میں اس کا حکم اور سخت ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروح ہو جاتا ہے نمبر دس رمضان میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری پیدا ہو روزہ کی حالت میں جیسے کہ کوئی ہے مستری ہے گھر وغیرہ بناتا ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ اتنا کام نہ کرے کہ اس سے روزہ میں کمزوری پیدا ہو جائے یا اور بھی کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ جس سے روزہ کی حالت میں اگر کریں گے تو کمزوری پیدا ہوگی تو ایسے صورت میں روزہ رکھنا روزہ میں اس طرح کرنا اسے مکروح قرار دیا گیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ کلیب ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ